بسم اللہ الرحمن الرحمن ملکی معیشت کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈیسٹری جہاں ہمارے مہمان ہیں ریجنل چیئرمن ڈاکٹر محمد ارشد ارشد صاحب جو کہ ایف پی سی سی آئی یعنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈیسٹری کے ریجنل چیئرمن ہیں اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ایکس افیشل درس اپ ڈائیلاگ میں خوش آمدی مہربانی درس اپ یہ بتائیے یہ تو بڑی ایک کامن پریکٹس ہے اور بہت سارے رستو اور افلاتون میڈیا چینلز پہ دن رات بیٹھے معیشت دان اور دوسرے سارے کے سارے یہ تو بتاتے ہیں کہ اس معیشت کے بے شمار مسائل ہیں لیکن کوئی پریکٹیکل اور وائبل سلوشن نہیں بتاتا آپ کی نظر میں ہماری معیشت جو ہے کس طرف جا رہی ہے اور خصوصا پچھلے دو سالوں میں اس کے حوالے سے کیا بڑے بڑے چینلنجز ہیں اور ان کے سلوشن کیا ہیں جی تینکیو ویری مچ بات یہ ہے جی کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسائل اور وسائل اس میں جو بریجنگ کرنا ہوتا ہے نا یہ کام ہوتا ہے حکومت کا اور ہمارا اس میں ایف پی سی سی آئی میں ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم نہ تو مسائل کو جو ہے نا مبالغہ آرائی کے ساتھ حکومت کو پریشان کن حد تک ناقابل عمل بنا کے پیش کریں اور نہ ہی حکومت کو عرباب اختیار کو ریگولیٹرز کو اندھیرے میں رکھیں کہ انہیں اگر ہم زیادہ روزی پکچر دکھائیں گے تو وہ پھر مسائل کو حل کیسے کریں گے اور نہ ہی ہم نے مسائل کو اتنا ناممکن بنا کے پیش کرنا ہے کہ جسے وہ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس میں یہ درمیان اس میں ہم نے نہ بریجنگ کرنی ہے اور فیکچول بیس پہ کرنی ہے تو اس سلسلے میں ایسا ہوا تھا کہ ہم نے جب ہمارا جو الیکشن ہوا ہے تو میرا خیال ہم نے کوئی دو تین ہفتے بعد پی ایم صاحب نے میربانی کی ہمیں ٹائم دیا ہم گئے وہاں پر ہم نے پہلی ملاقات میں پی ایم صاحب کو تین باتیں بتائی تھی کہ یہ تین پوائنٹس ہیں ان کو آپ اڈریس کریں اور یہ تینوں جو پوائنٹس ہیں وہ ہم نے ان کو یہ گزارش کی تھی کہ یہ اڈریس ایبل بھی ہیں جی وہ تین پوائنٹ وہ تین پوائنٹ ہمارا یہ تھا جی ہم نے کہا تھا جی کہ نمبر بان تو یہ جی کہ آپ جو انرجی کوسٹ ہے نا اس کو جو ہمارے سراؤنڈنگ جو ہمارے کمپیٹنگ جو جو پلیئرز ہیں جس میں انڈیا بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے ان کو ضرور سامنے رکھیں اور اور ایٹلیس ہمارا یہ موقع پی ایم صاحب نے ہماری اس بات کو مانا بھی ہے تسلیم بھی کیا ہے کشادہ دلی سے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہم نے کہا یہ دیکھیں چلو انڈیا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بڑی اکانومی ہے بڑا ملک ہے ہمارے پیرامیٹروں سے نہیں ملتے لیکن یہ بھی بات کلیر ہے کہ ہم نے جہاں بھی باہر جانا ہے دنیا اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے یا راو ملٹیٹر خریدنے کے لیے دونوں صورتوں میں انڈیا نے ہمارے سامنے کھڑا تو ہونا ہے وہ وہ بھی ایک تو ہے ایک مئی ہے اچھا ایک تو ہم نے گزارش کی تھی ان سے کہ آپ جو انرجی کاؤسٹ ہے نا اس کو بہت زیادہ ترجیح دیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں انہوں نے ہماری اس گزارش کو بڑا سنجید کی سے لیا ہے اور جو بھی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ حکومت کے پاس جو ہوتا دیکھیں جو گزری حکومتیں ہوتی نا پرانی حکومتیں جا انہوں نے فیصلے غلط کیے یا صحیح کیے اس کو ہم الگ رکھ دیتے لیکن ظاہر ہے جو سوورن گرنٹیز کے ساتھ جو بھی کانٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں ڈومیسٹک مارکٹ میں یا انٹرنیشن مارکٹ میں ان کو فالو کیے بغیر کوئی چاہ رہا نہیں ان کو ہم نے اگر اس میں ہم نے کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس میں بھی جو بین الاقوامی اور مقامی اخلاقی اور مالی جو ذابطے ہیں نا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے اندر اندر رہ کے کرنے ہیں اب within the cushion جو آپ کو مجھے ایک boundary ہے اس کے اندر اندر کرنے آپ نے نمبر وقت ہمارا یہ تھا اب اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے اب بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا اائی پی پیز کے ساتھ حکومت بڑا سار جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں ابھی ایک پیشرف سوز بھی ہے میرے خیال اوور ہنڈر بلین پی کی آر کی کوئی اس میں خبریں آ رہی ہیں اور مزید حکومت کا کو ہمیں نظر آ رہی ہے practical ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جیسے جیسے بھی ہو سکے ظاہر ہے جتنا بھی اائی پی پیز کے ساتھ حکومت ایڈجسمنٹس کرے گی ultimately in the long run اس کا effect جو ہے نا وہ energy price میں transfer تو ہوگا اائی پی پیز کو بیس سالوں سے آپ نے بھگتا ہے اائی پی پیز جب آئی تھی تو ان کے اثرات کیا آئے تھے میشت سے بہت بہت تباک ہوں تھے نا دیکھیں وہ جب آپ دیکھیں ان one go ہی مجھے یاد پڑھتا ہے کہ جب پہلے first time یہ میرا خیال ہے غالبا میں کسی political میرا ambition کوئی نہیں ہے لیکن اس وقت people's party کا دور تھا اور ہمیں یاد ہے کہ وہ ٹی وی پہ بڑی advertisement بھی چلائی گی تھی میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے اور اس وقت مجھے جو یاد پڑھتا ہے نا کوئی under one روپیز unit کا rate تھا کوئی پچاسی پیسے جہاں تھا کہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا پچاسی پیسے والا جو rate تھا نا وہ کوئی one point eight یا two point one rupees per unit پہ گیا تھا سیدھا سیدھا یعنی اس کا مطلب یہ دیکھیں یہ اب آج سننے میں لگتا یار ایک روپیہ سوار بیہ کیا rate لگتا وہ آپ jump دیکھیں ان one go وہ jump تقید ایٹی نائنٹی پرسنٹ والا jump تھا وہ بہت بڑا jump بعد میں پانچ روپے تک بھی ہو گیا تھا جی جی وہ چلتا گیا وہ پھر لا متنہی سلسلہ وہ چلتا گیا چلتا گیا اور آج آپ دیکھ لیں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہم نمبر one تو یہ ہماری گزارشی پی ایم صاحب گیا اور بڑا ہمیں اس میں ایک تسلیح ہے کہ بہت سیریس لی اس کو دیکھا جا رہا ہے لیا جا رہا ہے دوسرا جب point تھا نا وہ ہمارا تھا markup کا اچھا ہم نے کوئی کہا تھا کہ bank markup جو نا اس وقت جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی نا وہ میٹنگ ہماری ہوئی تھی وہ اس وقت thirteen point two five تھا سوا تیرہ پرسنٹ کائبر کریڑ تھا وہ بھی انہوں نے میربانی کی اور کم کرتے کرتے اب seven پہ آ گیا ہوئے نظر thirteen سے almost half کے لیکن ابھی بھی ہمارا ان کے ساتھ یہ گزارش ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رونا کے under effect یہ جو seven ہے نا یہ اس سے پہلے والے تیرہ سے بھی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا ساری کی معیشتیں اتنے دباؤ کا اشکار ہیں کہ بہت سارے ممالک میں جہاں لائبر جو تھا نا یہ لندن انٹر بینک آفر ریٹ جو ہوتا ہے یہ چل رہا تھا کوئی two point five two point seven five پہ چلا گیا ہوتا یہ گرتا گرتا zero point three five پہ چلا گیا اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک نے اپنی بہت ساری انڈسٹری کو zero rate پر بھی پیسہ دینا کی instructionیں دے دی تھی اپنے سارے مالیاتی اداروں کو وجہ یہ تھی کہ اب اس میں top میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو جو automobile industry تھی کاریں بنانے والے انڈسٹری خاص طور پر اس کو تو ساری دنیا نے سب سے پہلے اس کو zero percent کا دیا تھا کیونکہ تاکہ معیشت چلے معیشت کے علاوہ نہیں دوسرا اس میں factor یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو جو گاڑیاں ہوتی نا ہمارے تو per capita income بہت تھوڑی ہے نا لیکن جو جو امیر ممالک ہیں وہاں تو گاڑیاں چھے چھے مینے پہلے model آ جاتے ہیں روڈ پہ آ جاتے ہیں یعنی اب ٹونٹی ٹونٹی کا اگست ہے نا تو ٹونٹی وان والا model وہاں ان دنوں میں نورملی سڑک پہ آ جاتا ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ گاڑیاں اگر وہاں کلائنٹ نہیں خریدیں گے جو سارفی نہیں خریدیں گے تو چھے مینے بعد یہ گاڑیاں ان کی جنک ہو جانی ہے یہ model ہی پرانا ہو جانا ان کا بلکل تو انہوں نے اس کو zero کر دیا تھا تو یہ ہمارا تھا اچھا دوسرا ہمارا جو اس کے علاوہ جو ہمارا تھا نا وہ ہمارا یہ تھا کہ جو exchange rate کی volatility ہے نا اس کو بھی ہارنسنگ کی جائے اس کو بھی control کیا جائے ڈالر روپی ڈالر کا جو rate ہے نا جو parity ہے نا اس میں دیکھیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو بھی اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بلکل میں آج کے دن کی باز یہ کرتا ہوں کہ آج ابھی میں نے آج خود pricing کی ہے one sixty eight point three seven پہ میں نے کیا تو میرا ہمارا اس میں یہ ہے گورنمنٹ سے جو ہماری جو ہے نا جو request ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے اس کی volatility کو control کیا جائے ایک stability آجائے دیکھیں کہ stability نہیں نہ ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جو trader ہے جو importer ہم جو raw material import کر کے finish goods بناتے ہیں اگر certainty نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کاروبار جو ہوتا ہے نا وہ نقصانات کا مستقل شکار ہوتے ہیں دیکھیں نا آپ دیکھیں نا اب میں کہتا ہوں دیکھیں نا یہ جو uncertainty ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نا معیشت کے لیے یہ زہر قاتل ہے uncertainty کو avoid کرنا چاہیے policies ایسی بنانی چاہیے کہ آپ maximum stability جو ہے نا وہ آپ sure کریں اب ایک اور بات پھر زمین میں نے نا جو پی ایم صاحب کو اس وقت گزارش یہ میں نے بعد والی meeting میں کی دی یہ کوئی دو مینے پہلے ہماری اس میں صرف میں تھے میاں انجم صاحب تھے اور ایک ہمارے اور ساتھی تھے میاں کیسر صاحب اپنا کیسر خان صاحب میں نے خان صاحب کو پی ایم صاحب کو یہ گزارش کی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری اس بات کو انہوں نے بڑا دھیان سے اور غور سے اور سنا اور he got convinced house وہ میں نے یہ گزارش کی تھی ان سے کہ جو پیکش پی ایم صاحب نے جو دیا ہے نا construction industry کو میری گزارش اور میں ابھی بھی کہتا ہوں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور یہ میری ہمیشہ سی یہ request رہی ہے جس بھی position میں میں ہوتا ہوں میں ہر regulator کو authorities کو میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے package دیا نا پی ایم صاحب نے construction industry کو اچھا یہ package پاکستان میں ہر industry کو دے دیا جائے اور سارا پاکستان open کر دیا جائے ہر industry کے لیے open کر دیا جائے اور صرف اس میں کیا ہے جی کہ آپ نے جو ہے نا اس کی میں نے پی ایم صاحب کا جی ہمیں میری رائے میں نا کوئی package نہیں چاہیے کوئی bailout نہیں چاہیے کوئی subsidy اتنا کام نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے صرف یہ جی کہ آپ investor کو ایک اجازت دے دیں کہ وہ جو اینا through proper banking channel نئے projects لگائے manufacturing sector میں جو بھی investment کوئی بھی person company aop limited company کوئی بھی company کوئی بھی individual پاکستان میں کہیں بھی کوئی بھی نیا manufacturing unit لگانا لگانا چاہے through proper banking channel وہ اس میں investment کرے اور آپ اس کو جو source of fund ہے نا initial وہ نہ پوچھیں صرف ایک community چاہیے ایک چھوٹ چاہیے جو کس کنسٹرکشن industry کو دی ہے پہلی دفعہ انہوں نے experience کی ہے کہ یہ دیکھے اور میں یہ کہتا ہوں اب وہ پھر ساتھ جو ان کے بیٹھے ہوئے ساتھی محمد رخہ آزم صاحب سے تو انہوں نے پھر مجھے آہ دوبارہ پوچھا کہ یہ آئے گا through banking channel ہے میں کہے بلکل banking channel آئے گا پھر خان صاحب نے اس میں positive یہ response ہے کہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو economy تو شروع میں document ہو جائے گی تو میں نے یہ کہا میں کہے دیکھیں جی آپ بجائے یہ چھاپے مار کے دکانوں کو پکڑ گئے احصے تو کامیہ بھی نہیں مل سکتی نہیں ہوتی میں نے کہا دیکھیں میرا اس میں یہ آپ future کو چھوڑ دیں آپ past experience دیکھ لیں اس طرح کی پکڑ دھکڑ سے کتنی documentation ہوئی کبھی ڈنڈے سے economy نہیں چل سکتی نہ business man اور دیکھیں میرا view بہت strong ہے اس میں بارے میں میں ہمیشہ request کرتا رہوں گا جو بھی banal اقوامی ادار ہے ان سے ہم یہ permission لے لیں کہ دیکھیں بجائے ہم ہر پائندہ سال بعد ایک amnesty announce کر دیں اور amnesty جو ہوتی ہے یہ international global جو financial market میں یہ ایک بڑا بدنام لفظ ہے جس کا امر ہے کہ آپ تو جناب سندھی سندھی کالا دھان سے فیاد کیا اور کالا دھان سے فیاد ہو کے پھر وہ جو جو سفیاد کرا رہا ہے اس کی جیم میں پڑا ہوا ہے اس کا state کو کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ یہ ہوگا کہ جو بھی پیسہ لائے گا وہ bank ایک تو document ہو گیا investment ہو گئی پھر میں نے میرا اس میں یہ view ہے کہ دیکھیں جس وقت یہ process شروع ہوتا ہے تو government کا تو inland revenue next day شروع ہو جاتا ہے اور جو investor ہے اس تو تین چار سال بعد نفع آنا شروع ہونا ہے گورنمنٹ کا revenue کیسے شروع ہوں دیکھیں تو میں نے اگر factory بنانی ہے نہیں factory میں سب سے پہلے زمین خرید دوں گا زمین کے transfer کا جو fees ہوگی گورنمنٹ کو تو اسی دنی شروع ہو گیا اور construction industry automatically mobilize ہوگی factory بناؤں گا boundary wall بنے گی building بنے گی دیکھیں construction کا ایک mega scale کے اوپر جو ہے نا وہ expansion شروع ہو جائے گی اور بعد میں جو بھی مجھے کام آتا ہے جو میری expertise ہے جس میں مجھے پچیس تیس چالیس سال ہوگے کام کار دے میں اب oil کا کام کار رہا ہوں feed کا کام کار رہا ہوں poultry کا ہے میرا کام breeding company میری poultry breeding company رائس کا کام ہے میرا اب یہ دیکھ نا یہ ساری industry میں مجھے جہاں پاکستان میں جو area fertile لگے گا suitable لگے گا مجھے اس کی اجازت ہونی چاہیے بجائز کے دیکھیں نا ہم جو duty free جو زون ہم بنا جاتے ہیں بیس ڈسین بزنسمن بیس ڈسین خود کرے گا نا وہ خود کرے گا نا دیکھیں مجھے اگر کہا جائے کہ جی میں گھیگ مل جو ہے نا وہ ہتار میں لگاؤں جا کے یہاں لگا سکتے ہیں یہاں نہیں لگا سکتا تو پھر تو پبندی ہو جائے گی وہ تقسیس ہونی نہیں چاہیے میں کہتا ہوں جی سارا ملک کھول دیں اور ہر industry کھول دیں ہر ایک کو اجازت دیں وہ through proper banking channel investment کرے اس کو وہ investment نہ پوچھیں باقی دیکھنا industry کھولے گی industry لگے گی تو آپ کا جو ہے نا وہ in land revenue اور employment generation کا اتنا بڑا میں کہتا ہوں ایک جال پچھے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے جتنا میں کہتا ہوں ان چھوٹی چھوٹی پابندیوں کے ویسے ہماری society کے ہماری business community کے potential جو ہیں وہ exploit ہونے سے رکے رہتے ہیں اس وجہ سے یہ سارا جمود جو ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے جا بلکم دیکھنا میں یہ کہہ تو آپ نے دیکھیں ہم نے دیکھیں اب جو construction industry کے لیے بھی تو ان banal قوامی اداروں سے چھوٹ لی ہے نا زائرہ جی وہ ان کے وہ بھی ہمیں ان کے radar کے اندر بھی ہم ہے جی انہوں نے ہمیں loan دیا ہوا تو ہماری ہر حرکت وہ monitor تو کرتے ہیں لیکن اس میں دیکھیں ہمیں یہ stand اتنا stand ہماری state کو ضرور لینا چاہیے اور لینا پڑے گا کہ ہم ان سے کہیں جی آپ نے اپنے قرضے واپس لینے ہیں نا تو اگر ہماری economy کی mobilization faster ہو جائے گی اس میں ان کو اتراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں ان کا اتراز کیا ہوتا ہے کہ یہ money undeclared ہے تو دیکھیں ان کا سب سے بڑا جو اتراز وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ جو undeclared جیسے وہ کہتے ہیں parallel economy کہتے ہیں black money کہتے ہیں مختلف نام دیئے ہوئے دیکھیں بیندل قوامی برادری کا اس میں سب سے بڑی جو sensitivity ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ undeclared جو assets ہیں یہ کسی terrorist activity میں نہ جائے تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑا میں کہتا ہوں ہمارا بھی جواز بنے گا دیکھیں ہم وہ پیسہ انٹرسٹری میں لے کے آ رہے ہیں سارا اپنے بینک میں سنت میں لے کے آ رہے ہیں بلکل سے بینک میں آئے گا بینک میں آگا ڈاکومنٹ ہو گئے ڈاکومنٹ ہو گیا اس بھی فیکٹری بنے گی وہ سارے economy آپ کو documentation ہو جائے گی اور ایک ایک یوروٹ میں نے پھر خان صاحب کو بتایا وہ یہ point خان صاحب نے خود بھی conceive کیا تھا بلکہ یہ انہوں نے خود بولا تھا کہ اس طریقے سے تو ہماری بڑی rapidly economy کی documentation بھی ہو جائے گی بڑی خوبصورت بات ہے ناظرین ریجنل چیئرمن ایف پی سی سی آئی ڈاکٹر محمد عرشد صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے ملکی معیشت پہ ڈاکٹر رشد صاحب یہ بتائیے کہ حکومت نے پچھلے دو سالوں میں یہ ہمارے اوورال ایک کلچر بھی ہے سبسڈیز کا گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیوز کا آپ ان سبسڈیز کو معیشت کے حق میں کس انداز میں دیکھتے ہیں اور ماضی یہ بھی کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے زندگی کے جو ایکسپرٹ ہیں دنیا کے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی کو مچھلی دینے کی بجائے اگر آپ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں یا کھانا دینے کی بجائے اسے کھانا بنانا سکھا دیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے تو اس پہ آپ کے کیا کومنٹس ہیں دیکھیں میرا اس میں بڑا واضح میرا نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی پولیسی ہم بنائیں نا وہ اس میں یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کا جو بینفیٹ دینا وہ ایک کروس دی بورڈ سبی کو ہونا چاہیے جب بات آتی ہے نا سبسڈیز کی سٹیمولس کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب حکومت کوئی سبسڈیز دے گی ظاہر ہے وہ کسی آثورٹی کے ذریعے دے گی کسی ریگولیٹر کے ریگولیٹر آثورٹی کے ذریعے دے گی اس میں جو مرضی کہیں نا دیکھیں انسانی کمزوریاں آ جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آوائیڈ کرنا چاہیے سبسڈیز کو آوائیڈ کرنا چاہیے اس کی بجائے یہی جو بات جو میں نے پہلے گزارش کی نا جو میرے دو تین پوائنٹس ہیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جب آپ نے مارکہ بڑھایا میں دیکھیں نا پچھلے جو غلطی ہیں ان کے جو منفی نتائج اس کو ڈسکس کرنے میں میں اس کو تنقیل نہیں کر رہا ہوں میں اس کا انیلیسز بتا رہا ہوں ریزلٹ بتا رہا ہوں جو کے سامنے آ گیا دیکھیں آپ اگر بینکنگ سیکٹر کا پاکستان کا جائزہ لیں گے نا تو وہ پچھلے دو سالوں میں نا انہوں نے اپنے پریویس سیئر سے فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایکسٹر پروفٹ کمایا ہے بینکوں میں ٹھیک ہے نا جب تھے جب تھرٹین پوائنٹ ٹو فائیو بتا نا میرا اپنا ایک انیلیسز ہے کہ پاکستان میں جو بینکنگ سیکٹر میں کوسٹ آف منی جو ہوتی ہے نا جو گوئنگ بورور سے بینک چارج کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا ہاف ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اچھے وہ جتنا بڑے گا جانت دیکھ کوئی بینکوں کا پروفٹ تو بڑھ گیا میں اس میں بینکنگ کو وہ حد تنقید کا حد نہیں بتا رہا میں آپ کو جو آن دی ریکارڈ جو ریزلٹ آئے میں وہ بتا رہا ہوں دیکن بینکوں نے تو کمالی ہے کسی بینک نے دس عرب ایکسرہ کمالی ہے کسی نے پندرہ عرب ایکسرہ کمالی ہے نا ٹھیک لیکن آپ دیکھیں انہی سالوں کا آپ کی جو انڈسٹری ہے نا اس کی گروت آئی تھی مائنس تھری پوائنٹ فائی اب وہ جو مائنس تھری پوائنٹ فائیو آن ریکارڈ جو آئی ہے نا جو جو ڈیکلائن آیا اس کو اگر آپ منٹائز کریں گے نا تو میرا خیال ہے وہ ٹریلین آف روپیز میں ہوگا اچھا آپ نے چند بینک پانچ چھے بینکوں نے دس عرب روپے ایکسرہ کمالی ہے تو لیکن وہ ٹریلین کا جو نقصان ہوا ہے اس میں جو انڈسٹری میں وہ ناقابل تلافی نقصان ہے اس لیے میرا یہ ہے کہ دیکھیں بینکنگ جو ہے نا پروفٹ جو ہے مارک اپ ہے اس کو ہمیں اپنی انڈسٹری کے پوٹینشل کو بھی دیکھنا چاہیے اور دیکھیں ہماری ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی اگر ہماری کوسٹ اور پروڈکشن لوکل اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ ہم بنگلہ دنش کو بھی کمپیٹ نہ کر سکیں دیکھیں اصل تو ہمارا ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے ریجنل جو جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں جا تو پچھلے دو سالوں میں جو گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی جس پہ انہوں نے اس کا مارک اپ کا بہت بڑا پرابلم تھا جو ساڑھے تیرہ پرسنٹ اس کو پھر کم کیا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں نا جو کرونا کی وجہ سے جو ڈیپریشن آیا ہے گلوبل ڈیپریشن بھی آیا ہے اب اس میں دیکھنا اب ہم نے دیکھیں پارکست ہماری جو بہتری ہے ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے لیکن ابھی دیکھیں ابھی ہم نے ایمپورٹ ہماری یہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ جو ہماری ایمپورٹ زیادہ ہے نا اس میں جو انڈسٹریل راو میٹیریل اور انڈسٹریل مشینری اس کی ایمپورٹ کم نہیں ہونی چاہیے دیکھیں وہ آئیں گے تو ہم اسے ویلی ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کریں گے نا چیزوں کو تو یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کیا کو حکومت بڑا دعویٰ کرتی ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں کم ہوئی ہیں دیکھیں اس میں جو ایمپورٹ تو لاہم حالا وہ گیپ جو ہے نا جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ یہی کام ہوئی نا کہ ہماری ایمپورٹ کمپیریٹیوی کام ہوئی ہیں ایکسپورٹ دیکھیں اب اس میں جو بڑی بھی ہیں وہ دیکھیں وہ ایکسپورٹ دیکھیں جتنا پی کے آر کی پاک روپیز کی ڈیفیسٹیشن ہوئی ہے فورٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوگی ہے پچھلے کوئی آٹھ نو مینے میں آج آپ دیکھیں نا یہ اتنی زیادہ ایکسپورٹ نہیں بڑی اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری انپوٹ کاؤس ڈیمیسٹک ہماری کاؤس زیادہ ہے اگین آئی ویل گو ٹو آو می سیم بیسک پوائنٹ جا ہماری انرجی کاؤس زیادہ ہوگی ہمارا مارک اپ ریڈ زیادہ ہوگا ہمارا جو وولٹیلٹی آف ایکشنج ریڈ جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگی تو ہم انٹر نیشنل مارکٹ میں ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اتنی پرپورشنیٹ ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکی اور یہ تیسری بات وہی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے نا جی اوپن کینوز دے دیں ساری انڈسٹری کے لیے سارے پاکستان میں ہر انڈسٹری کو اجازت دے دیں وہ تھروہ بینکنگ چینل نئے منفیکشننگ یونٹ بنائیں گے تو اس میں ہماری ایکانومی موبیلائزیشن بھی آجے گی باہر والا پیسہ جو آٹ آف انڈسٹری پڑا ہوئے وہ بھی اس کے اندر آجے گے ڈٹس اب حکومت کی دو سالہ فینینشل جو پرفارمیس ہے جاب کرییشن ہے جو گورمنٹ نے لوگوں سے پرامیزز کیے تھے بزنس مین کا طور پہ ایز انڈسٹریل جو اسوسییشن ان کے جو ریپریزنٹیو کا طور پہ آپ خود بھی کچھ اور بھی اسوسییشنز کے آپ چیرمن ہے تو اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میرے ایک حال میں دیکھیں اب بھی اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہرہ نئی حکومت جو آتی اس کی ایمبیشنز ہوتی ہیں پلانز ہوتی ہیں کمیٹمنٹ ہوتی ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ بھی اسٹیٹ کے ساتھ بھی پاور پیلرز کے ساتھ بھی تو ظاہرہ پچھلی حکومت کے جو بھی نئی حکومت کو چیزیں میرٹ پہ پسند نہیں آتی اس کو اندروں کریکشن بھی کرنی ہوتی ہے وہ اپنے منشور کے لحاظ سے بھی وہ کام کرتے ہیں میرے حال میں اب بھی اس وقت یہاں جو یہ جو ہماری حکومت ہے اس وقت سیاسی حکومت ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ایز ای ریزلٹ آف ڈیمکوریٹک پروسس اوپر آئے ہیں اب یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ آن ورڈ جو آنے والے تین سال ہیں وہ ہماری حکومت کے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ اب دیکھیں پچھلے دو سال پبلک بھی جو نا ایک چیز سن سن کے نا وہ کہتے نہیں جا آپ بھی تو کچھ کر کے دکھائیں نا اب یہ میرا خیال ہے کہ کومو جو ہے نا وہ لانچنگ پیڈ پہ بیٹھ چکی ہے اب ان کو فلائٹ اپورڈ ہی لینی چاہیے اب انہیں ڈراسٹک پوزیٹیو آؤٹپوٹ دینے کے لیے سر توڑ کوشش کرنی چاہیے سارے جتنے بھی جتنی بھی برین ان کے پاس ہے پولیٹیکل ہے فینانشل ہے اکنومکل ہے سٹیک آلڈرز ہیں جتنے بھی ہیں ہر شعبے کے جو ہے نا وہ ریلیجس پوائنٹ ہو بھی ہے سارے چیلنجز جو انٹرنیشنل اور ڈیمیسٹرنگ مارکٹ میں اب یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ میں حکومت کو تمام عرباب اختیار کو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں اب آپ کے پاس جواز جو ہے نا وہ ختم ہے اب آپ نے ٹرو پریکٹیکل ویزیبل پرفارمنس دکھانی ہے پروگرس دکھانی ہے اور یہ جو گزارشت ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی کرتے ہیں ان چیزوں کو اور سنجیدگی سے دیکھیں پہلے آپ نے کیا ہے لیکن اب آنے والے وقت جو نا وہ متقاضی ہے اس بات کا کہ آپ مزید سنجیدگی سے اس میں انوالف ہوں مسائل کو گروس روٹ لیول پہ انیلائز کریں اور ان کو کنسیو کریں اور ان کو سالو کریں ڈاکٹر سب فیڈریشن آف پاکستان چیمیر آف کامرس اینڈ اینڈسٹری ایک ایسا دارہ ہے جس کا رول حکومت کو مختلف جو معیشت کے شعبے ہیں ان کے حوالے سے جو میری نظر میں یہ ہے کہ پراپر گائیڈنس بھی دے تو آپ کی رائے میں پچھلے دو سالوں میں معیشت کے کون سے شعبے ہیں جن کو کوئی توجہ دی گئی یا کون سے ہیں یا اوورال میں آپ بتا دیجئے کہ ہماری معیشت کے کون سے ایسے پوٹینشلز ہیں کون سے ایسے شعبے ہیں جن پہ ہمیں زیادہ جن کو لائم لائٹ میں لانا چاہیے جس سے ہمیں روزگار کے پرچونٹیز ملیں جس سے ہمارے لیے ہماری ایکسپورٹ بڑھیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر اس میں بنیادی چیزیں تو وہی ہیں بنیادی ہیں دیکھیں بنیادی ہیں اس میں کیا وقت دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو ابھی تک جو میری اطلاع ہے نا جو پیکیج گورنمنٹ دیا ہے وہ اگزیسٹ کر رہا ہے تھرٹی فرسٹ ڈیسیمبر تک تو یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے میری گزاری ہے کہ اس پیکیج کو اس پولیسی کو اس سٹریٹیجی کو پرمنٹ مانیٹری پولیسی کا حصہ بنانا چاہیے یہ کسی ایک ایس آروں کی زد میں نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک جو اینا آفیسر کا اگر آ گیا موڈ میں کہ اس کو یوں کر دو وہ نہیں ہونا چاہیے اس کو پرمنٹ مانیٹری پولیسی کا حصہ بنانا چاہیے تو کم کنسٹرکشن انڈسٹری اکیلی جو ہے نا یہ پھر چالیس انڈسٹری کو لے کے چلتی ہے ہماری اس کی جو ایلائیڈ اس کی جو سپلائر اس کی جو اس کو جو فیڈنگ انڈسٹریز ہیں المینی میں وڈ شیشہ ہے برک کاؤنٹ میں کھدائی کے مٹی سے لے گئے تو شیشے تک کوئی یو کانٹ کاؤنٹ اتنا زیادہ انڈسٹریز میں جو ہے نا اس میں انوالو ہوتی ہیں بینفیٹ ہوتی ہیں اور یہ ون آف دی لارجسٹ ریونیو اینڈ ایمپلائیمنٹ جنریٹنگ انڈسٹری ہے تو اس کا جو جو پیکیج ہے اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو it should not be limited till 31st December it should be continued forever اور یہ معیشت کا کیا رسپانس ہے لوگوں کا بزنسمن کا دوسرے اس اس انسینٹیو کو دوسرے انڈ پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا لوگ اس کو جو ہے لے رہے ہیں وصول کر رہے ہیں اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بڑا بہت پبلک کا بڑا پوزیٹیو رسپانس ہے practical output آ بھی رہی ہے اب اس میں میں ایک اور اس کے ضمنا ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا کئی چیزوں کو نواجب حد تک تنقید کا حد تنقید بنا دیا جاتا ہے جیسے ریل شیٹ کا کام ہے نا میرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں ریل شیٹ کے کام کو بدنام کاروبار کی شکل یا اس کو نام نہ دیا جائے اس کو چلنے دیا جائے دیکھیں ایک دنیا جاتا ہے یہ ریوینیو جنریشن ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ریل شیٹ کا کام ہوتا ہے جب بھوم آتی ہے یا جس میں ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ کب سیل اور پرچیز ہے نا جتنی فریقوینٹ سیل اور پرچیز ہوگی اتنا ایک تو گورنمنٹ کو ریوینیو جنریشن بھی ہے کہ ہر ٹرانسفر پر گورنمنٹ کو ریزنیبل جو فانڈز بھی ملتے ہیں دوسری یہ ہوتی ہے دیکھیں دوسری یہ ہوتی ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے نا یہ بھی جو اریجنیٹ کرتی ہے نا ایز ای ریزلٹ آف ٹریڈنگ آف لینڈ سے ہی ہوتی ہے جب لینڈ جو ہوتی نا وہ تین چار دفعہ ٹریڈ ہو جاتی ہے نا ظاہر ہے جو ہر دفعہ ٹریڈ ہوگی تھوڑا بہت اس میں پرائیس میں رائز آتا ہے پھر ایک لیول وہ آ جاتا ہے جو کہ پھر ٹریڈر جو ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے اس کا پروفٹ کا مارجن ختم ہو جاتا ہے وہاں پھر کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے لوگ پھر وہاں گھر بناتے ہیں یا کوئی کمرشل جو ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اس لیے یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ریل سٹیٹ کو جو بھی گورنمنٹ نے بھی جو کچھ چھوٹیں دیں ہیں جس میں کیپٹل گین ٹیکس میں کچھ بہتری کی ہے اور آنڈیوٹی میں کچھ کی ہے آنڈیوٹی بغیرہ میں کی ہے یہ جو نا اس کو فسیلیٹیشن جو ہے وہ جاری رہنے چاہیے اور جو کنسٹرکشن انڈیوٹری ہے اس کو بھی کنٹین اور اسی طریقے سے باقی بھی سب انڈیوٹری کو نا اس میں جو انیشل انیویسمنٹ کی جو ہے نا انٹیروگیشن اور انیویسٹیگیشن اور سورس آف انکم جو انیشل انیویسمنٹ وہ میرا خیالہ جیسے انڈیوٹری کنسٹرکشن کو ہے باقی بھی انڈیوٹری کو دو بڑی جلدی بہت زیادہ بہتری پاکستان میں آ جائے گی اور باقی اگری کلچر سیکر سے میرا اپنا تعلق ہے تو اس کے بارے میں میں یہ چاہوں گا یہاں گزارش کرنا کہ کئی چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی ویسے جو ہے نا ہمارے بہت 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 بڑی بڑی امپرویمنٹ جو نا وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں میں اپنے شوہے کے حوالے سے بات کرتا ہوں اگری کلچر کا کہ ہم امریکہ سے سویبین ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کا ہم آئل نکالتے ہیں اور آئل بھی ہم لوکل کنسیومر مارکٹ میں جاتا ہے اور اس کا جو سیونٹی فائی پرسنٹ جو پورشن ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے جو اینیمیل فیڈ میں جاتا ہے ایکسپورٹ بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے اب اس میں ایک چھوٹی سے رکاوٹ ہے کہ اب دنیا ساری اس میں نا ایک جنیٹیکلی ایمپرووڈ ورائٹیز کے اوپر اب ساری دنیا چلی گئی ہے ان کا پروڈکشن پروٹینشل بھی زیادہ ہے اور زیادہ جو جنیٹیکلی ایمپرویمنٹ جو بریڈر ہیں جو جنیٹسٹ ہیں انہوں نے جو کنسنٹریٹ کیا نا وہ ایسی ورائٹیز ایوال کر لی ہوئی ہیں جو کہ پیسٹ ریزسٹینٹ ہیں ان کو پیسٹی سائیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے یہاں پہ اس کی اجازت نہیں ملی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کامیاب جوان پروگرام حکومت نے شروع کیا آپ کی اس پہ کیا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں اس پہ کوئی جاب پرچنٹیز کریئٹ ہوں گے انیس میں دیکھیں میں خود بھی اس کا جو ہے وہ پیپرا کا بھی میں منیمنٹ بورڈ کا میمبر ہوں کالی ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر پرسوں تو اس میں جس طرح کے سے چیف سیکرٹری صاحب سے مجھے ملاقات کا ہوا ہے موقع تو پوری ان کی جو ٹیم ہے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے جو سیکرٹری صاحبان ہیں وہ اس میں کافی احتیاط کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں ڈیو ڈیلیجنس بھی کر رہے ہیں پوری پروڈنس کے ساتھ کام کر تاکہ یہ پیسہ اب یوز نہ ہو اور صحیح کام کرنے والے جو مستحقین ہیں جو ڈیزرونگ ہے مین اینڈ ویمین جو آگے بڑھ سکتے ہیں ان کی ججمنٹ کا باقیدہ وہ کر رہے ہیں اس کو مجھے کافی امید ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ ایک گروس روٹ لیول پہ جو ہے نا ایک سمال سکیل کی جو منفیکچرنگ ہے اور ٹریڈنگ ہے اس میں میرا خیال ہے پوزیٹیو ریزلٹ کی میں توکو رکھتا ہوں ڈاکس اب ٹوریزم انڈسٹری کی بھی حکومت بڑی بات کرتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو ہمارے بزنسمن کو ٹوریزم کے حوالے سے کوئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جسے ہمارا ملک بھی ٹوریسٹ ہب بن جائے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں ٹوریزم کے بارے میں نا جو سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ ہے ہمارا لا اینڈ آرڈر سیچویشن اور خاص طور پر جو ٹیرریزم ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز ہے نا اس کے اوپر کنٹرول کرنا آل دو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے ہماری جو پاک افواج ہیں بہت قربانیاں دیئیں انہوں نے اور یہ بہت بڑی جنگ تھی میرے خیال میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد جو ہماری ایک روسی بورڈر دو جنگیں ہوئی نا پیسٹ والی اور سیونٹی ون والی یہ اس سے بڑی جنگ ہے دیکھیں یہ ایک ایسی جنگ ہماری افواج نے لڑی ہے یہ تیس سال کی یہ تسلسل سے یہ جنگ لڑی ہے اور اب میں سمیتا ہوں کہ جو میرا اپنا ناقص رائج کے حساب سے نائنٹی فائی پرسنٹ اس کے اوپر قابو پایا جا چکا ہوا ہے اور باقی ریمیننگ فائی پرسنٹ جو ہے نا اس کو بھی جب تک ہم جڑھ سے اکھاڑ کے مکمل کنٹرول نہیں کریں گے خاص اور پہ جو ہمارے یہ نوردرن ایریاز ہیں جو کی پی کی ہے یہ ہے ہیون ہے جنیا کے جو ہے نا سیاہوں کے لیے میں آپ کو اپنا ذاتی ایک بتاتا ہوں تجربہ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا اٹلی سے فرانس بائی روڈ ٹریول کرنے کا موم بلاغ وہاں ایک پہاڑ ہے یہ پینو وغیرہ بھی ان کے بڑا برینڈ ہے موم بلاغ موم بلاغ اور میں جب گیا نا تو مجھے میرا جو ہوسٹ آنا جو وہ مجھے لے کے جا رہا تھا بائی روڈ اس نے مجھے بتایا جناب ہم یو آر لکی کہ ہم نہ موم بلاغ دیکھ کے اس میں سے گزریں گے اچھا مجھے بڑا اشتہاق تھا اچھا او خیر باتیں کرتے 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 موم بلاغ گزر بھی کا مجھے پتا بھی نہیں چلا اور میں نے موم بلاغ کا وہ حران ہو گیا سنکے وہ اس کے پرانی پہاڑ ہے دس بارہ سال پہاڑ ہے وہ تو کہہ رہا نہیں ان کے ذہن میں یہاں تو سوائے ٹیررزم کے اور جو جو کہتے ہیں فنڈیمنٹلزم یہ وہ اس قسم کے وہ میں نے دکھائی کچھ تصویریں میرے پا میں نے کہا یہ دیکھے یار یہ ہمارا پاکستان ہے تو وہ اگر وہاں جو ہے نا ایک تو کمیونکیشن سڑکیں انفرسٹرکچر پہلے بھی کافی ہو چکا ہے اس کو فردر اپروف کیا جائے اور خاص اور پہ نا میں سمجھتا ہوں خاص اور پہ کے پی کے یہ جو نوردرن ایریاز ہیں ادھر تو خصوصی توجہ دینی چاہیے ادھر یہ تو ظاہرہ ہماری واقف آج کا اور ہماری جو سیولیڈ ایسیشن ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کیسے کرنا ہے لیکن اگر وہاں ایک محول پرمننٹلی لوکل ہمارے عوام کو بھی اور جو بیرونوی ممالک سے سیاج جو آتے ہیں یہ اگر ہو جائے گا تو دنیا خود ہی کھچی آئے گی بہت 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 ڈاکٹر محمد عرشد صاحب میں ڈائیلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ڈائیلاگ کے لیے وقت دیا ناظرین ریجنل چیئرمن ایف پی سی سی آئی ڈاکٹر محمد عرشد صاحب کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ اگر تین جن میں ڈالر روپیز پیریٹی پہ کنٹرول کرنا ہے اس میں ایک سٹیبلیٹی لانی ہے اور جس میں انٹرسٹ ریٹ یعنی مارک اپ کو کٹ کرنا ہے to the level of all regional competitors اگر ان پہ توجہ دی جائے تو ہماری معیشت بالکل actively promote ہو سکتی ہے اور جو انسینٹیو گورنمنٹ نے construction انڈسٹری کو دیئے ہیں وہی انسینٹیو اگر باقی انڈسٹریز کو دیے جائیں اور banking کے through اس بات کی اجازت دی جائے کہ جتنی بھی رقم کوئی انویسٹ کرنا چاہے وہ ملک میں but through banks وہ لے آئے اور نئے manufacturing plants لگائے ان کا کہنا ہے کہ اس سے معیشت ہماری دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی